رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروگے چوری نہ کروگے زنا نہ کروگے اپنی اولاد کو قتل نہ کروگے اور نامدن کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھوگے اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کروگے جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مقتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم